موسیقی دی جی نیب لاہور کے انٹرویوز کی ایوانوں میں گونج اپوزیشن قومی اسمبلی میں تحریک استحقاق لے آئی ایسے لوگوں سے احتساب نہیں چاہتے شاہد خاکان اباسی برس پڑے کیا میڈیا ٹرائل پالیسی ہے پیپلز پارٹی کا سوال ارکان اسمبلی اور عام شہری سب برابر حکومت کا جوال یہ پریولیج کا مکلیم نہ کریں کہ چونکہ آپ ایمنے ہیں تو آپ پاکستان کے باقی کس کروڑ لوگ ہیں ان سے آپ بالا تر ہیں قانون کی نظر میں جی بالکل نہیں آپ ایکزیکٹلی آپ کے ساتھ قانون وہی سلوک کرے گا جو باقی لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے کس ٹائم فریم میں آپ یہ فیصلے فرمائیں گے پوچھ کے کر آپ کو ریسپانڈ کروں گا نیب سیاسی انتقام میں ملوث لوگوں کی پگڑیاں اچھالی جا رہی ہیں نونڈیگ کا الزام احتساب سے نہیں گھبراتے لیکن ڈی جی نیب نے جو کہا وہ سچ نہیں شاہید آقا انعباسی اور دیگر کی پریس کانفرنس ڈی جی نیب لہور شہزاد سلیم کی جالی ڈگری کا معاملہ سپریم کورٹ نے کیس سماعت کے لیے مقرر کر دیا چیف جسٹس کی سربراہی میں تین رکی بینچ بارہ نومبر کو مقدمہ سنے گا نوٹس جاری چیرمن نیب نے بھی پیمرہ سے انٹرویوز کا ریکارڈ طلب کر دیا جالی شکایات پر کارروائی ہوگی نیب نے فیسرہ کر دیا غلط درخواستے دینے والوں کو سزا ملے گی جرمانہ بھی ہوگا چیرمن احتساب بیورو کا دو ماہ میں جانچ پر تال کا ہوگی مانی لانڈرنگ الزامات متحدہ راہنماؤں کے گرد گھیراتا ایف آئی اے نے بابر غوری سحیل منصور احمد علی اور ارشد بہرا کے ناقابل زمانت وارنٹ حاصل کر لیے بارہ نومبر کو پیش کرنے کی ہدایر میگا مانی لانڈرنگ کے اس جی آئی ای نے تحقیقات کا دائرہ چھوٹے کاروباری افراف تک پھیلا دیا کراچی نے پچاس سے زائد افراف سے تفیش مزید گرفتاریاں متوقع سندھ اور خیبر پختونخواہ کے بعد پنجاب میں بھی بے نامی اکام خیصل آباد کا محنت کش بینک کھاتے سے تیرہ کروڑ کی ٹرانزیکشن کا سن کر حیران ایف بی آر نے تفتیش کے لیے بلا لیا سابق بزرائی آزم نواز شریف اور شاہید حاکہ نباسی کے کیمپ آفزیز پر ایک ارب تین تالیس کروڑ کے اخراجات پین ایما لیگز میں چار سو چوالیس پاکستانیوں کے نام ڈیٹ سو کا صورہ نہیں ملا کمپنی سے چھ اشاریہ دو ارب وصول کر لیے گئے حکومت کا قومی اسمبلی میں تحریری جواب سلیکشپ ریفرنس نیب نے نئی دستاویزات پیش کر دی الازیزیہ ریفرنس میں پیر کو نواز شریف کا بیان قلم بنگ کرنے کا فیصلہ احتساب عدالت نے ابتدائی پچاس سوال دے دیئے آمدن سے زائد اساسے بنانے کا کیس شہباز شریف کے صاحبزادے حمزہ شہباز کی نیب لاہور آفیس میں ایک اور سیجی کرپشن کے بیتاج بادشاہ کرپشن کی بارات لے کر نیب آفیس آئے پھول بھی نچھاور کرائے کیا دلی کے لال قلعہ پر پرچم لہر آیا فیاض الحسن چوہان کی تنقید حمزہ شہباز صاحب کرپشن کی بارات لے کر نیب کے دفتر میں پہنچے کرپشن کے جو باراتی تھے وہ ان کے سامنے نعرے مار رہے تھے اور ناچ کود رہے تھے کیا آپ کشمیر فتح کر کے آ رہے تھے کیا آپ نے انڈیا کے دلی کے لال قلعہ پر پر پاکستان کا پرچم لہر آیا تھا سر یہ گھر بھی انپورٹمنٹ میں ہے ہم نے چیئرمنٹ صاحب کو کمپلینٹ کی وہ بھی سکار کی جگہ ہے سر وزیراعظم کے موون خصوصی کا خصوصی ایکشن اسلام آباد نے تجاوزات کے خلاف آپریشن رکوا دیا پوسٹ آفیس کی زمین پر بنے گھر نہ گرانے کا ہو پوسٹرن ایمپلائیز یونین نے وزیراعظم کو شکایتی چٹھی لکھ دی علی نواز آوان کے خلاف کا دھوائی کیا دی آئی جی اسلام آباد تبادلہ کیس میں پیش رفت سیکیٹری داخلہ تین رکنی مشترکہ تحقیقاتی کمیٹی کے سامنے پیش بیان ریکارڈ کر آیا سندس ایمڈی کے تین نئے ارکان نے حلف اٹھا لیا گورنر صاحب وفاق کے نمائندے چٹھیوں پر دستخط کرنا کام امران اسماعیل قوانین کو اچھی طرح پڑھنے مرتضی وحاب کا مشورہ حلقوں میں کام ہوں گے تو ہی بلدیاتی الیکشن میں ووٹ ملیں گے کھلاڑی ارکان نے کپتان سے ترقیاتی فنڈ مانگ لیے فیصلہ بات میں تباہی کا منصوبہ ناکام سی ٹی جی کی کاروائی آمن کے چار دشمن پکڑے گئے بارودی مواد، دیوائسز اور اسلحہ برامت اہم تنصیبات کو نشانہ بنانا چاہتے تھے چوروں کو پکڑنے والا خود چوری کرتے پکڑا گیا چنیوٹ میں اینک چوری کرتے کانسٹیبل کی سی سی ٹی وی فوٹیج دنیا نیوز پر اسٹور مالک نے معذرت کرنے پر چھوڑ دیا راول پنڈی میں سی ون تھرٹی تیارہ لینڈنگ کے دوران رنوے پر پسل گیا جہاز میں آگ بڑھا کتھی امنہ محفوظ شولو پر کابو پا لیا گیا چیزوں کو ٹھیک کرنے کی طرف جا رہے ہیں بحثیت قوم ہر مسئلے کا حل بات چیت سے نکالنا چاہیے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس انوار الحق کا تقریب سے خطاب لاہور میں شام کی پہری عدالت کا افتتہ تقریب میں فیملی عدالتوں سے متعلق دنیا میڈیا گروپ کی قبرش کا چرچہ ڈاکیمنٹی بھی دکھائی گئی پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان تقنیقی مذاکرات کا تیسرا دور عالمی مالیاتی ادارے کا خسارے میں چلنے والے محکموں کے نقصانات میں کمی کا مطالبہ سات اداروں کی نچکاری کا فیصلہ کر لیا وزارت خزانہ حکام کی بریفیں ڈالر کی پھر روپے کو مات انٹر بینک مارکت میں قدر 82 پیسے بڑھ گئی 133 روپے 84 پیسے پر پن روس میں افغان امن کانفرنس کا آغاز پاکستان، چین، بھارت، افغان امن کانسل اور طالبان کی شرکت جنت نظیر وادی کشمیر پھر لہو لہو سرال میں کابز بھارتی فورسز نے ایک اور نوجوان شہید کر دیا گھر گھر تلاشی جاری کے بعد ٹی وی انٹرویوز دینے کا الزام لگا دیا نون لیگی رہنما نے کہا کہ شیرمین نیپ کی ہدایت پر ارکان کا میڈیا ٹرائل کیا گیا تحریک استحقاق اپوزیشن نے پیش کی ہے اس پر بات کی جائے تبکہ جیال نوید قمر نے کہا کہ ارکان کی پالیسی کے تحت بے عزتی کی گئی وزیر اطلاعات فوا چودری بولے کہ ارکان اسمبلی اور شہریوں کے لیے ایک ہی قانون ہے ایک question of privilege ریز کیا گیا ہے پوری اپوزیشن نے اس پر سائن کی ہے نیپ چیئرمن کی ہدایت پر ایک نیپ کا افسر اپوزیشن کے خلاف وہ میڈیا ٹرائل کر رہا ہے اپوزیشن کے ممبرز کی وہ جو کیس چل رہے ہیں ان کو influence کر رہا ہے وہ details دے رہا ہے cases کے بارے میں جو سب جو ڈس cases ہیں وہ confidential اور secret documents نیپ کے code کر رہا ہے جو public میں نہیں آسکتے ہم اعتصاب ان لوگوں سے نہیں چاہتے جو ٹی وی پروگراموں پر آ کر میمبران کی بیزتی کرتے ہیں اور خود اس شخص کی جالی degree ہو جس پر آج تک نیپ کوئی فیصلہ نہ کر سکی ہو پلیز آج کیونکہ شاید خاکان عباسی صاحب کا house آج جمعہ کا دن ہے کیا جمعہ والے دن اس میمبران کی بیزتی کی جا سکتی ہے آپ rules کے بیچھے چھپنا چاہتے ہیں rules بھی موجود ہیں discretion آپ کی ہے آپ چھپنا چاہتے ہیں تو پھر یہ house چلانا ذرا مشکل ہو جائے گا اگر ہم نے میمبران کی اس طرح سے media trial allow کر دی one after another یہ ہوتا رہے گا آپ تمام میمبران کی بیزتی ہوئے ہیں اور ایک دن میں اگر آپ پانچ ڈاک شوز پر اپیئر ہوں مطلب ایک policy کی تحت ہے نا تو کیا اب نیپ کی policy یہ رہ گئی ہے کہ ہم نے نہ trial کرنا ہے نہ ہم نے investigation کرنی ہے ہم صرف media trial کریں گے آپ speaker کو ڈکٹیٹ نہ کریں آپ آپ تشریف رکھیں گے آپ speaker آپ کو ڈکٹیٹ نہ کریں سر یہ تو point of point of you سننے کو اتیار نہیں ہے آپ تشریف رکھیں گے میں اس طرح نہ کروں بھائی صاحب اس طرح نہ کریں جنرل 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 آپ کی party ایک سر اس لیے یہ ایسی باتیں کریں گے میں جن کر لوں گا جب leader of opposition تشریف لائے اور آپ کو یاد ہوگا law minister صاحب نے کھڑا ہو کر یہ بات کی تھی کہ آپ کو اس طرح کا media trial nab کا نہیں کرنا چاہئے لیکن اس کے بعد leader of opposition نے پورے تین گھنٹے اپنا مدہ یہاں پہ بیان کیا یہ privilege claim نہ کریں کہ چونکہ آپ ایمنے ہیں تو آپ پاکستان کے باقی کس کروڑ لوگ ہیں ان سے آپ بالاتر ہیں قانون کی نظر میں جی بالکل نہیں آپ exactly آپ کے ساتھ قانون وہی صلوق کرے گا جو باقی لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو بھی تحریک کا سوال آتا ہے ہم اس کی متعلق کے معاقے میں اسی رپورٹ لیتے ہیں آپ اس مجھے فائل بیجنگ ہے اور جو بھی رپورٹ آئے گا اس کی بعد میں ایڈمیزویل کا فیصلہ کرلوں گا کس ٹائم فریم میں آپ یہ فیصلے فرمائیں گے جبکہ سپریم کورٹ کی بڑی کلیر ڈائریکشنز ہیں کہ انویسٹیگیشن کے ادارے کسی کی پگڑی نہیں اچھا لیں گے انٹرویو نہیں دیں گے پوچھ کے کر آپ کو ریسپانڈ کروں گا ترہا مشورہ آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ نے ڈی جی نیب لہور شہزاد سلیم کے خلاف جالی ڈگری کی ترخواست سمات کے لیے مقرر کر دی ہے سیاسی رہنماؤں کے اعتراض کے بعد شہزاد سلیم کے ٹی وی انٹرویوز کا ریکارڈ بھی طلب کر لیا اسی بارے بتا رہے ہیں آمیر سعید اباسی اپنی رپورٹ میں ڈی جی نیب لہور شہزاد سلیم مشکل میں پھنس گئے سپریم کورٹ نے مبینہ جالی ڈگری چیرمن نیب نے میڈیا انٹرویوز کا نوٹس لے لیا جالی ڈگری کیس سمات کے لیے مقرر چیف جسٹس کی سربراہی میں تین رکنی بینچ بارہ نومبر کو کیس کی سمات کرے گا ڈی جی نیب کے خلاف جالی ڈگری کی درخواست شہری نے دائر کی تھی عدالت نے درخواست گزار کو نوٹس یاری کر دیا ہے دوسری جانب چیرمن نیب جعوید اقبال نے پیمرہ سے ڈی جی نیب شہزاد سلیم کے ٹی وی انٹرویوز کا ریکارڈ طلب کر لیا انٹرویوز دیکھ کر اس بات کا جائزہ لیا جائے گا کہ آیا ڈی جی نیب نے حقائق کے برقس کوئی بات تو نہیں کی یا ان کی کسی بات سے عرقین اسمبلی کا استحقاق تو مجرور نہیں ہوا چیرمن نیب نے کہا ہے کہ نیب تمام عرقین اسمبلی کا احترام کرتا ہے کسی کی تزہیق کی اجازت نہیں دی جا سکتی ساتھے ریپورٹر فیصل کمال پاشا کے ساتھ آمیر سید ابباسی دنیا نیوز اسلام آباد تو مسلم لیگ نون ڈی جی نیب لاہور کے خلاف میدان میں آ چکی ہے جماعت کے بڑوں نے گرمہ گرم پریس کانفرنس کی اور شہزاد سلیم کے ٹی وی انٹرویوز پر شدید غم و غصے کا اظہار کیا انہیں کیا کیا تفصیلات دیکھئے آبد ملک کی ریپورٹ میں مسلم لیگ نون کا ڈی جی نیب لاہور شہزاد سلیم کے ٹی وی انٹرویوز پر شدید غم و غصے کا اظہار نیب افسر سرکاری راز افشا کرنے اور سیاسی رہنماؤں کی پگڑیاں اچھالنے کے مرتقب قرار چیف جسٹس سے از خود نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ایک ڈی جی کو اختیار ہے اس طرح ٹی وی پر آ کر یہ باتیں کرنے کا کیا اس کو اختیار ہے سیاستدانوں کو بدنام کرنے کا ہمیں امید ہے کہ سوہ مورڈ نوٹس لیں گے کہ ان کی ڈریکشنز کی اخلاف حرضی ہوئی ہے چیف جسٹس صاحب کی کئی دفعہ آرڈرز موجود ہیں نون لیگ کے رہنماؤں نے حکومت کو بھی شدید تنقید کا نشانہ بنایا ایسے نقبال کا کہنا تھا کہ حکومت احتساب کارڈ کھیل رہی ہے یہ صرف ان انتقامی کاربائیوں کے ذریعے لوگوں کی توجہ اپنی نائلی اور ناکامی سے ہٹانا چاہتے ہیں انہیں جواب دینا ہوگا ان جھوٹے وعدوں کا جو انہوں نے لوگوں سے کی ہیں اور انہیں جواب دینا ہوگا ان جھوٹے الزاموں کا جو یہ ہمارے اوپر لگاتے رہے ہیں شاہد خاکان عباسی نے کہا کہ شہباز شریف کو گرفتار کر کے پیغام دیا گیا کہ بولو گے تو کیس بنے گا جس میار پر نواز شریف کو تولہ جا رہا ہے اسی میار پر سب کو تولہ جائے کیمرمن محمد اسلم کے ساتھ عابد ملک دنیا نیوز اسلام آباد شاہد خاکان عباسی کی گفتگو آپ نے سنی سابق وزیر آزم پاکستان ہیں اور ان کے دور میں ایک ساتھ دو وزیر آزم کیمپ آفس کام کرتے رہے جاتی عمرہ اور اسلام آباد میں پی ایم کیمپ آفس پر مجموعی طور پر ایک عرب تنتالیس کروڑ روپے خرچ ہوئے ہیں مزید تفصیلات شاکر سلنگی کی اس رپورٹ میں نواز شریف کی ناہلی کے بعد بھی جاتی عمرہ میں وزیر آزم کیمپ آفس برقرار رہنے کا انکشاف شاہد خاکان عباسی کا بطور وزیر آزم اسلام آباد میں بھی کیمپ آفس کروڑوں کے اخراجات قومی اسمبلی میں وقفہ سوالات کے دوران وزرہ غیر حاضر سپیکر برہم قومی اسمبلی کو تحریری طور پر آگاہ کیا گیا کہ شاہد خاکان عباسی کے وزیر آدم بننے کے بعد بھی جاتی عمرہ کیمپ آفس قائم رہا جاتی عمرہ کیمپ آفس پر پانچ سال کے دوران بانوے کروڑ سے زائد کی خراجات ہوئے شاہد خاکان کے اسلام آباد میں کیمپ آفس پر دو سال میں ایک آون کروڑ روپے خرچ کیے گئے بقفہ سوالات میں وزیر مملکت برائے ریوینیو حماد ازر نے ڈیم فنڈز کا نامکمل جواب دیا تو سپیکر حسد کیسر نے سوال ملتوی کر دیا وزارت داخلہ سے متعلق سوال کا جواب دینے کے لیے وزیر مملکت شہریار فریدی موجود ہی نہیں تھے اس پر سپیکر حسد کیسر نے برہمی کا ادھار کرتے ہوئے کہا ایسے نہیں چلے گا اور اجلاس دس منٹ کے لیے ملتوی کر دیا شاکر سولنگی دنیا نیوز اسلام آباد اور اب ذکر ہو جائے اپوزیشن لیڈر پنجاب میاں حمزہ شہباز کا جو کہ نیب میں ایک بار پھر پیش ہوئے آمدن سے زائد اساسوں پر سوالات و جوابات کیے گئے رمضان شگر مل سے متعلق جواب دینے سے انہوں نے گھریس کیا دو گھنٹے بعد واپسی کے لیے روانہ ہو گئے اسی پر دیکھئے ارسلان رفیق بھٹی کی ریپورٹ صدر مسلم لیگ میاں محمد شہباز شریف کے دونوں صاحبزادوں کو نیب نے بلایا میاں حمزہ اپنے کاغذات لے کر پہنچے جبکہ میاں سلمان شہباز لندن میں ہونے کی وجہ سے پیش نہیں ہوئے نیب افسران کے میاں حمزہ سے آمدن اور اساسوں سے متعلق سوالات نیب افسران نے رمضان شگر ملز کے متعلق سوالات پوچھے تو میاں حمزہ بولے کہ وہ اس بارے میں نہ تو جانتے ہیں اور نہ ہی ان کے پاس کوئی متعلقہ کاغذ ہے شگر ملز کے معاملات میاں سلمان دیکھتے ہیں جب وہ واپس آئیں گے تو جواب دے دیں گے نیب افسران نے دو گھنٹے سے زائد میاں حمزہ سے سوالات کیے جس کے بعد وہ واپس روانہ ہو گئے کیمرہ ٹیم کے ساتھ ارسلان رفیق بھٹی دنیا نیوز لہور اور حمزہ شہباز شریف کی پیشی پر تفسرہ کرتے ہوئے صوبائی وزیر اطلاع فیاض الحسن چوہان نے کہا ہے کہ آج کرپشن کے بیتاج بادشاہ حمزہ شہباز کرپشن کی بارات لے کر نیب افس پہنچے بڑے تکبر اور بڑے غرور سے اپنے اوپر کئی کلو پھولوں کی پتیاں نچھاور کرائی گئیں آج کرپشن کے بیتاج بادشاہ حمزہ شہباز صاحب کرپشن کی بارات لے کر نیب کے دفتر میں پہنچے اور بڑے تسک و احتشام کے ساتھ بڑی تکبر اور غرور کے ساتھ انہوں نے اپنے اوپر کئی کلو پھولوں کی پتیاں نچھاور کروائیں اور کرپشن کے جو باراتی تھے وہ ان کے سامنے نعرے مار رہے تھے اور ناچ کود رہے تھے اور پرپر طریقے سے پورا ماحول سجایا گیا کرپشن کے بیتاج بادشاہ کی طرف سے کیا آپ کشمیر فتح کر کے آ رہے تھے کیا آپ نے انڈیا کے دلی کے لال کلے پر پاکستان کا پرچم لہرائے تھا جو آپ وکٹری کا نشان بنا کر اور بڑے احتمام کے ساتھ بڑے تکبر کے ساتھ بڑے غرور کے ساتھ بڑے فاتحانہ انداز میں آپ اپنے کرپشن کے باراتیوں کے ساتھ اپنی بارات لے کر آئے تھے کرپشن کی جس کے اوپر اتنا آپ تکبر اور اتنا غرور دکھا رہے تھے آگے بڑھتے ہوئے رکھ کریں گے سندھ اسمبلی اجلاس کا جہاں پہ تین نو منتخب براکین نے حلف اٹھا لیا اجلاس کے آغاز میں دعا کرانے پر نوک جھونک بھی ہوئی رویت حلال کمیٹی سے متعلق قانون سازی پر سرکاری قراردات سندھ اسمبلی نے متفقہ طور پر منظور کر لی ایوان میں صحافیوں نے کراچی پریس لپ پر شاپی کے خلاف احتجاج کیا مشیر تلات سندھ نے باقی کی تحقیقات کی یقین دہانی کرا دی کراچی سے رپورٹ کریں گے منور عالم سندھ اسمبلی کا اجلاس تین نو منتخب براکین نے حلف اٹھا لیا سپیکر آغاز راج درانی نے زمنی انتخاب میں کامیاب ہونے والے پی ٹی آئی کے شہزاد قریشی پی بی کے احمد رضا شاہ جیلانی اور ساجد جوکھیوں سے حلف لیا خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور افادار رہوں گا کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور افادار رہوں گا اسمبلی کے اجلاس کا آغاز نوک جھوک سے ہوا اپوزیشن لیڈر بولے آج یوم اقبال ہیں لیکن عراقین نے دوسروں کے لیے دعا کی اپیل کی مجھے دلی افسوس ہوا ہے حکیم الامت علامہ اقبال کا نام سب سے پہلے سر فیرست ہونا چاہیے اور اس کے بعد کسی اور کا پیپلز پارٹی کے انتیاز شیخ کہنے لگے ہمارے ہیرو بھٹوں ہیں ان کے لیے دعا کی اپیل کی ہمارا ہیرو زنفقار علی بھٹو ہے اس کا نام ہم نے لیا اور علامہ اقبال کا بھی ہم نام ضرور دیں گے پاکستان پیپلز پارٹی کبھی بھی نیشنل ہیروز کو فراموش نہیں کرتی ایوان میں علامہ اقبال مولانا سمیح الحق اور کیپٹن زرغام کے لیے دعا کرائی گئی رویت حلال کمیٹے سے مطالب قانون سازی پر سرکاری قراردات سندھ اسمبلی نے متفقہ طور پر منظور کر لی سوبائی رویت حلال کمیٹی بنانے کے لیے قانون سازی کرنے کی منظوری بھی دے دی گئی کیمرمن نور احمد اور شکین خان کے ساتھ منور عالم دنیا نیوز کراچی کراچی سے آپ کو خبر دیں گے سندھ بیلڈنگ کنٹرول آتھارٹی میں مبینہ رشوت کا بازار گرم ہے غیر قانونی تعمیرات کے لیے ڈیل کی ویڈیو منظر عام پر آ گئی ہے سینئر آفیسر اور بیلڈنگ انسپیکٹر کو ڈیل کرتے اس میں دیکھا جا سکتا ہے آپ کو سنواتے ہیں کہ کس طرح سے معاملات تہہ ہو رہے ہیں اور کیا ڈیل یہاں پر سیٹ ہو رہی ہے نہ آپ کے پاس کوئی آئے گا نہ آپ کسی کو جواب دو گے یہ بڑی بھی آپ کی خواہ جو فائل چلی ہے ڈیل تک چلتی ہے آپ کی ٹائمنڈ آتا ہے ایک کروڑا ہے ہم اس کو کام کروا بس دیکھا ہے اس میں بھی لازم ہے لیکن اس میں یہ ہوگا اگر ہم 20 لاکھ پر لیاتے ہیں آپ کے پیشے بچے 80 80 میں 40 ہمارے ہیں اس میں دھنگی ہم خود بنائیں گے نہ آپ کو دھنگی ہائیڈگ ہوگی نہ آپ کو اس کی کریشن کی ہائیڈگ ہوگی صرف آپ ہمیں go ahead دو گے میں آپ کو تین اسکارمنٹ کروں گا اور 20 دنیاں میں اندر یہ ایک کروڑیشن آپ کے پاس کوئی لیکن جب تک سائٹ چلے گی آپ چلا ہوگا کیونکہ اگر خدا نخواستہ یہاں سے افسران میں چیز ہو جاتے ہیں تو آپ تو نہیں جانتے ہیں کون افسران ہے میں ہی پیش کروں گا اینڈ تک آپ اپنے پار آپ سے منکلی لیں گے یہ دوست پر اب بات کر لیتے ہیں موون خصوصی کے خصوصی ایکشن کی وزیراعظم نے ملک بھر میں تجاوزات کے خلاف آپریشن کا حکم دیا ہے لیکن موون خصوصی برائے سی ڈی اے علی نواز اوان ہی رکاوٹ بن گئے اسلامباد میں پوسٹ آفیس کی زمین قبضہ مافیا سے واگزار کروانے کے لیے جاری آپریشن زبرتستی رکوا دیا واقع پر آل پاکستان پوسٹل ایمپلائز یونین نے وزیراعظم کو خط لکھ دیا رپورٹ کریں گے آمیر سیدہ پاسی قبضہ مافیا کے خلاف آپریشن وزیراعظم کے معاون خصوصی علی نواز اوان رکاوٹ بن گئے سی ڈی اے کی پوسٹ آفیس زمین پر قبضہ چھڑانے کی کوشش علی نواز اوان نے ناکام بنا دی اسلامباد سے رکنے اس عملی اور وزیراعظم کے معاون خصوصی برائے سی ڈی اے علی نواز اوان نے عوضہ سنبھالتے ہی قانون کی دھجیاں اڑا دی سی ڈی اے حکام نے جی سیون میں پوسٹ آفیس کی زمین قبضہ مافیا سے واگزار کروانے کی کوشش کی تو علی نواز نے موقع پر پہنچ کر آپریشن رکوا دیا جو کمپلین ہے اس ریکارڈنگ کباریہ کباریہ کو آپ نے موو کریں کہ گھر کو نہیں آپ نے چھے حکام نے انہیں بارہا بتایا کہ قبضہ مافیا نے گھر بھی پوسٹ آفیس کی زمین پر بنایا ہے مگر علی نواز نے کہا جو کہہ دیا کہہ دیا اور چل دیئے کارے سرکار میں مداخلت اور آپریشن رکوانے پر آل پاکستان پوسٹل ایمپلائیز یونین نے وزیراعظم کو خط لکھ دیا خط میں کہا گیا ہے کہ قبضہ مافیا کے خلاف آپریشن رکوانے پر معاون خصوصی علی نواز عوان کے خلاف کاروائی کی جائے آمیر سعید عباسی دنیا نیوز اسلام آباد عزید خبریں اس بریک کے بعد آپ رہیے دنیا نیوز کے ساتھ موسیقی